ہمارے پاس بھی آور درجے کے ینتر آگئے ہیں جو کی نائٹ ویجن کے حساب سے ہمیں بہتری دیتے ہیں جو ہمارے ایکوپمنٹ ہے جو ہمارے پائرام وہ بھی کافی اچھے ہیں جو کی ہمیں جو کم سے کم ایمونیشن کو پائر کرتے ہوئے ہم اپنا نتیجہ حاصل کر سکتے ہیں اور لاشٹ میں میں صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ جو عوام ہے جس طرح سے وہ ہمارے ساتھ چل رہی ہے اگر وہ ایسے ہی چلتی رہے ہم بھی پوری عوضہ دیتے ہیں کہ اسی حساب سے ہم بھی چلیں گے اور ادھر امان اور شامتی کو برکر آگئے دیکھے گئے دیکھے گئے ہیں گھنڈا نام کا گاؤں ہے تقریبا وہاں سے قریب ایک گھنٹے کا سفر ہے وہاں سے دیکھے گئے ہیں اس اطلاع کو ملتے ہی پوری طور پر چوکی افسر اور اس کی ماہ موجود تھی اسو جی کی وہاں پر ان کے ساتھ اس علاقے کی طرف نکل پڑے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے فوج جو نیربائی آرار کی جنٹ ہے ان کو اطلاع دی اور وہ بھی اپنے کیمپ سے نکل پڑے علاقے کی بھیرہ بندی کی گئی اور جب بھیرہ بندی کی جا رہی تھی تو وہاں پر جو آپ ان کے چھپے تھے انہوں نے ایسو جی پہ حملہ کیا فائرین کی جس کا جواب دیا گیا سبھی پورسز نے جو کی آرمی پولیس یہاں کی سبھی وہاں جو موجود تھی سب نے ملکے اس کا جواب دیا اور جوابی حملے میں ایک آتنکی مارا گیا اس کی شناک نہیں ہو پائی ہے لیکن جو اس کے بلونگنز ہیں اس سے یہ اندازہ لگتا ہے کہ یہ پاکستانی ترریسٹ ہے شروع اس کے پاکستانی ہیں کچھ میڈیسنز جو برامت ہونے ہیں ایسو اس میڈیسنز وہ بھی پاکستانی مارکن کے ہیں جس کی بنیاد پر ایک آج آسکتا ہے یہ پاکستانی آتنکی پر ابھی انکاؤنٹر جاری ہے فوج اور کلی پوری علاقے کی چھاندی بڑھ رہی ہے ایک اور آتنکی کی ہونے کی آشنکہ ہے اس کے بیگ تو برامت کر لیا گیا ہے اور اس میں بھی کچھ اسلا ایمویشن بلایا ہے ابھی انکاؤنٹر چل رہا ہے اور بہت جلد ہی ہمیں امید ہے کہ دوسرے کو بھی بھوم دیا جائے گا جو ریکاوریز ہوئی ہیں ابھی تک اس میں ایک اکی فرکی سیم ریٹسر دو پسٹل میڈزنز کافی تعداد میں ایمویشن کچھ کیش برامت ہوا ہے کچھ کھانے پینے کا سمال ایسو ایس انیکشنز کچھ ترپال رینبوس ایسا لگتا ہے کہ وہ جنگل کے علاقے میں سبھائے کرنے کا سارا سازی سمال ان کے پاس تھا آپریشن جاری ہے بہت جلد ہی ہمیں امید ہے کہ دوسرے ساتھی جو اس کے آترکی کے ساتھی کو بھی مار گرائے جائے سر کیا بی بی سی کم سے جو رہا ہو رہا ہے دیکھیں اس ریشت گرد کی خلاف ادن میں ہم سب بھائیدار اکول ہیں اور ہم سب مل کی خلاف ہیں سر میرے نام چمشیت ملک میں گوڑستان نیو سے ہوں سر ایک جنوری کے بعد راجوری کے اندر حالات دوبارہ خراب ہونا شروع پھر دو جون کو بھی ایک انکونٹر راجوری کے دسل علاقے میں ہوتا ہے اکال نے ایک دوبارہ انکونٹر ہوتا ہے کیا مانکے چلیں کہ راجوری کے اندر دوبارہ ملٹینسی کو ایکٹیو کرنے کے ایک سازی شروع کر دی گئی لیکن لگاتار پروشیس تو پال سے کی جا رہی ہے لیکن پوجھ اور پولیس جو یہاں موجود ہے اس کے خلاف لگاتار ریاض کر رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے کس دنوں میں دو آترکی بوائٹر پر مار گئے ہیں چار آترکی آدار میں پھنچ کے علاقے میں مار گریا ہے آج یہ آترکی مارا گیا ہے ایک دور کی پلاہ چل رہی ہے تو جتنی کوشش پال سے کی جارہی ہے اس کی ڈبل کوشش ہماری طرف سے کی جارہی ہے جلدی اس دیشتگر پر ہم تابع کریں سر کتنے مانکے چلیں کہ اس خیتہ کے اندر پیر پنچال کے اندر کتنے ملٹینٹ ایکٹیو ہو سکتے ہیں اس وقت آپ کی انفارمیشن کرتے ہیں دو سے تین گروپ کے ہونے کی آشنکہ ہے ہر گروپ میں دو سے تین آترکی کے اندر پیس اندابنہ ہے اگزیکٹ فگرز بتانے مجھے سر گردا فارس میں مارا کا مل جاتا ہے ارنوی انیفار میں تھا کیا سر اس کی کوئی ٹارکٹ کللنگ کا اس کو تعلیم ملتا ہے ٹارکٹ کللنگ کے مقصد سے آیا ہے یا کسی اور ناتے سے یہ تفتیش کا معاملہ ہے یہ بہت جلدی ہوگا اس کے بارے میں کوئی کنکلوجن پر آنا کہ ان کا مقصد کیا تھا کیا نہیں تھا ابھی یہ سب پتیش جب چلے گئے آگے اور جو اس کی انیلیسیس ہوگی انفرمیشن کی اور جو کام ہوا ہے اس کی تب یہ بتایا جا سکتا ہے کہ ان کا مقصد کیا سر کیا یہ آتھانکی وہ ہی ہو سکتے ہیں جو ٹھانگلی معاملے میں شامل تھے یہ بھی انویسٹیگیشن کا معاملہ ہے اور اس پہ جو جو آتھانکی مڑا ہے اس کی آئی وٹنس سے شنات کرائی جائے اور جیسا سامنے آئے گا مامل وہ آپ کو لگائے گئے سر اوژیڈو میں کوئی پولیس نظر رکھ گیا ہے بہت باری تعداد میں اوژی کبنوس کے خلاف اربائی ہو گئے ہیں پی ایس اے وارانٹس بھی لگائے گئے ہیں اوژی کبنوس کے اس پہ پریمنٹی کرچن کیا گیا لگاتار ہم اوژی کبنوس پہ نظر بڑھائے رکھیں کوئی بھی اوژی کبنوس جس کی کوئی بھی لنکیجز آج کے جو آجر کی موجود ہیں ان سے ملیند ان سے کرویے گئے ہیں کچھ باتیں جنو سے آپ پتانا چاہئے ہیں کسے آپ میں صرف یہ کہنا چاہوں گا یہ اوپریشن یہ پرٹیکولر بڑا ہے اس کے اندر کال میل کی پاس ہے کال میل کی پولیس کے ساتھ دیڑ بجے پولیس چوکی خواز میں اطلاع میں کچھ آتنکی دیکھے گئے ہیں بندہ نام کا گاؤں ہے تقریباً وہاں سے قریب ایک بنتے کا سفر ہے وہاں پہ دیکھے گئے ہیں اس اطلاع کو ملتے ہی فوری طور پہ چوکی افسر اور اس کی جو جو ٹیم مہدود کی اسو جی کی وہاں پہ ان کے ساتھ اس علاقے کی طرف نکل پڑے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے فوج ریل بائی آر آر کی یونٹ ہے ان کو اطلاع دی اور وہ بھی اپنے کیم سے نکل پڑے علاقے کی بھیرہ بندی کی گئی اور جب بھیرہ بندی کی جا رہی تھی تو وہاں پہ جو آتنکی چھپے تھے انہوں نے ایسو جی پہ حملہ کیا پائرنگ کی جس کا جواب دیا گیا سب ہی فورسز نے جو کی آرمی پولیس سب ہی وہاں جو موجود کی سب نے ملکے اس کا جواب دیا اور جوابی حملے میں ایک آتنکی مارا گیا اس کی شناک نہیں ہو پائی ہے لیکن جو اس کے بلونگنز ہیں اس سے یہ اگازہ لگتا ہے کہ یہ پاکستانی ٹرریسٹ ہیں شوز اس کے پاکستانی ہیں کچھ میڈیسنز جو برامت ہوئے ہیں ایسو ایس میڈیسنز وہ بھی پاکستانی مارکی کے ہیں جس کی بنیاد پر کہا جا سکتا ہے کہ پاکستانی آتنکی پر ابھی انکاؤنٹر جاری ہے بوج اور پولیس پوری علاقے کی چانبین کر رہی ہے ایک اور آتنکی کی ہونے کی اشنکہ ہے اس کے بیہر کو برامت کر لیا گیا ہے اور اس میں بھی کاتنکس اسلاح ایم نیشن بلا ہے ابھی انکاؤنٹر چل رہا ہے اور بہت جلدی ہمیں امید ہے کہ دوسرے کو بھی ڈھونڈیا جائے گا جو ریکاوریز ہوئی ہیں ابھی تک اس میں ایک اکے 47 ریفل دو پسٹر میگزینز کافی تعداد میں ایمینیشن کچھ کیش برامت ہوا ہے کچھ کھانے پینے کا سمان ایس او ایس انجیکشنز کچھ ترپال رینکوٹس ایسا لگتا ہے کہ وہ جنگل کے علاقے میں سربائیت کرنے کا سارا سادو سمان ان کے پاس تھا آپریشن جاری ہے بہت جلدی ہمیں امید ہے کہ دوسرے ساتھی جو اس کے حاطرکی کے ساتھی کو بھی مار گیا جائے گا سر کیا بی ڈی سی کا سجوگ رہا وہاں پر دیکھیں اس دہشت کے خلاف کے جنگ میں ہم سب آبیدار ایکول ہیں اور ہم سب مل کی کام ہیں سر میرے نام جمجیت ملی میں دورستان میری جائے سر ایک جنگری کے بعد راجوری کے اندر حلا دبارہ قراب رمشن سر کو بھی ایک انپونٹر آجوری کے دسرے علاقے میں ایک آل نے ایک دبارہ انپونٹر آجوری کے اندر کیا مانکتر ہے کہ راجوری کے اندر دبارہ میں اس کو اکیو کرنے کے ایک سازی شروع کر دی کیا دیکھیں لگاتار کوشش تو پار سے کی جا رہی ہے لیکن فوج اور پولیس جو یہاں موجود ہے اس کے خلاف لگاتار ریاض کر رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوا پچھلے کچھ دنوں میں دو آترکی بارڈر پر مارے گئے چاہرہ ترکی آرہ نے پنچ کے علاقے میں مار گرا ہے آج یہ ترکی مارا گیا ہے ایک اور تلاس چل گئی تو جتنی کوشش پار سے کی جائے ہیں اس کی ڈبل کوشش ہماری طرق سے کی جائے ہیں جلدی اس بہشت برگ پیام کابل جلدی اس بہشت برگ پیام کابل سر کتے مار کے جنب یہ ہیں اس کھتا کے اندر پیپ کنچال کے اندر کتے منٹر ایٹکٹی ہو سکتے ہیں دو سے تین گروپ کے ہونے کی آشنکہ ہر گروپ میں دو سے تین آتم کی کی سمبابلہ سر گندہ خواب سے مارے گا آرمی یونی فارم میں تھا سر اس کی کوئی ٹارگٹ کلنگ مقصد سے آیا تھا یہ تفتیش کا ماملہ بہت جلدی ہوگا اس کے بارے میں کوئی کنکلوجن پہ آنا کہ ان کا مقصد کیا تھا کیا نہیں تھا ابھی یہ سب تفتیش جب چلے گی آگے اور جو اس کی انیلیسس ہوگی انفرمیشن ہوگی اور جو کام ہوا ہے تم یہ بتا جا سکتا ہے کہ ان کا مقصد کیا ہے سر کیا یہ آتنکی وہ ہی ہو سکتا ہے جو ڈانگری حملے میں شامل تھے یہ بھی انویسٹیگیشن کا ماملہ ہے اور اس پہ جو جو ڈانکی مرا ہے اس کی آئی وٹمس سے سے شناکت کرائی جائے گا اور جیسا سامنے آئے کا ماملہ وہ آپ کو بتایا گیا سر او جی ڈبلوز پہ کتنی پولیس حدر رکھی ہے بہت باری تعداد میں او جی ڈبلوز کے خلاف کربائی ہوئی ہے پی اے سے وارنٹس پہ لگائے گئے ہیں او جی ڈبلوز پہ کچھ پہ پریورٹی رکشن کیا گیا لگاتار ہم او جی ڈبلوز پہ نظر برایا رہے ہیں کوئی بھی او جی ڈبلوز جس کی کوئی بھی لینکیجز آج کے جو آدم کی موجود ہیں ان سے ملیں ان سے کربائی ہوئی کچھ باتیں جنوں سے آپ بتانا جائے گا میں صرف یہ ہی کہنا چاہوں گا کہ یہ جو آپریشن یہ پٹیکولر والا ہے جس کے اندر جو ہماری تال میل کی بات ہے تال میل کی پولیس کے ساتھ کی ہماری سسٹر ایجنسیز کے ساتھ اور عوام کے ساتھ جو ہماری تال میل ہے جو اس کا فلسول ہے جو آج کا آپریشن ہوا ہے اور اس سے پچھلا والا بھی جو ہوا ہے پچھلے کچھ دنوں کے اندر سے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جو بارداتے ہوئیں اس کے بعد ہمارے آپریشن پورے علاقے میں چل رہے ہیں تاکہ جو آتنکیوں کو لگتا ہے جگہ ہے یہاں ان کو حرکت کرنے کی وہ ہم نے کم کرنے اور اسی کا فلسول روح ہے کہ یہ ہمارے آپریشنز ہیں یہ نظر تد چلتے رہیں گے اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی اور ساتھ ہی جو تال میل ہے اس کا ادھاران آپ نے دیکھی لیا ہے آگے بھی ہم اسی تال میل کے ساتھ آگے بڑھتے جانا چاہتے ہیں کہ جو غلط دھارنا رکھتا ہے دیش کے خلاف اس علاقے کے خلاف اس میں ہم سانجھے مل کے اس کو جو جائے دوسرا میں ایک دو چیزیں بہت بتانا چاہوں گا کہ اس آپریشن کے اندر اور ابھی جو آپریشن چل رہے ہیں اس میں ہم نے دو ٹیکنالوجی ہے اس کو اور وہ بھی اپنے دیش میں بنی ہوئی ٹیکنالوجی کو ہم نے کافی استعمال کیا جس کے اندر پولیش کے پاس بھی ہمارے پاس بھی آول درجے کے یلتر آگئے ہیں جو کی نائٹ ویژن کے حساب سے ہمیں بہتری کر دیتے ہیں جو ہمارے ایکوپنٹ ہے جو ہمارے پائرام ہیں وہ بھی کافی اچھے ہیں جو کی ہمیں جو کم سے کم ایمونیشن کو پائر کرتے ہوئے ہم اپنا نتیجہ حاصل کر سکتے ہیں اور لاشٹ میں میں صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ جو عوام ہیں جس طرح سے وہ ہمارے ساتھ چل رہی ہے اگر وہ ایسے ہی چلتی رہے ہم بھی پوری وعدہ دیتے ہیں کہ اسی حساب سے ہم بھی چلیں گے اور ادھر آمان اور شانتی کو بڑھت رہیں چلنم